بہت ہی اہم سوال کیونکہ انسان یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں نے بہت محنت کی ہے میں نے خون اور پسینہ بہایا ہے خون پسینہ بہا کے میں نے کمائی کی ہے کمائی ہے اور مشہور ایک محورہ بولا جاتا ہے کہ پیسے جو ہے وہ درختوں پہ نہیں اکتے اس کے لیے بہت جان لگانی پڑتی ہے تو ایک انسان کے ذہن میں یہ تصور آ جاتا ہے کہ جب میں اپنی محنت سے کمار رہوں تو اب مجھے اختیار ہے میں اس سے پانچویں حصہ نکالوں یا پانچویں حصہ نہ نکالوں تو اب بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرح سے کچھ جواب دیں ہم چلتے ہیں امام علیہ السلام کی بارگاہ میں اور میرے پاس اس وقت اصول کافی سے اور دیگر کے ہیں روایات میرے پاس موجود ہیں تو امام رضا علیہ السلام کا دور ہے اور فارس کے تجار ہیں فارس میں لوگ تجارت کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں تو ایک تاجر نے امام علیہ السلام کو خط لکھا اس میں امام علیہ السلام کو جب اس نے خط لکھا تو اس نے خط میں امام علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ کا حصہ ہے پانچویں تو آپ مجھے معاف کر دیں اجازت دے دیں تاکہ وہ میں پانچویں حصہ نہ نکالوں تو امام علیہ السلام نے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جواب میں لکھا اور پھر پہلا جملہ یہ لکھا کہ یہ جان لو کہ اللہ نے ہر عمل کی اوپر ثواب رکھا ہے اور جو لوگ دل تنگ کرتے ہیں ان کے لیے غم اور پریشانی رکھ دی ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو اللہ نے خمس رکھا ہے یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تم کمارے ہو یہ تمہارے لئے حلال اسی طریقے سے ہوگا کہ جس طریقے سے اللہ نے حلال کیا ہے کیا کہنا ہے سبحان اللہ یعنی جو بھی تم کمارے ہو یہ تمہارے لئے حلال ہی نہیں ہے یہ حلال ہوگا اسی طریقے سے بے وجہن ما احل اللہ تعالی اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے اللہ نے اسے حلال کیا ہے سبحان اللہ تو اب جو ہے وہ اس تصور کو جو تاجر کے ذہن میں تھا کہ میں جب کمار رہا ہوں تو یہ میرے لیے حلال ہونے چاہیے لیکن امام نے کہا نہیں یہ جو تم کمار رہے ہو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے حلال اسی طریقے سے ہوگا کہ جو اللہ نے بتایا ہے اور پھر یہاں پہ ایک اور روایت ہے امام علیہ السلام سے کہ امام علیہ السلام نے خمس کی آیت پڑھی اور آیت پڑھنے کے بعد کہا کہ اللہ نے مومنین کے اوپر احسان کیا ہے کیا احسان کیا ہے کہ انہوں نے جو کمائی کی ہے پانچ حصے وہ چار حصے مومنین کے لیے حلال کر دیا ہیں اور پانچویں سے اپنے لیے رکھ دیا ہے یعنی امام یہ فرما رہے ہیں کہ جو تم کمار رہے ہو یہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ چار اس نے تمہارے لیے رکھے ہیں اور پانچویں اس نے اپنے لیے رکھ لیا ہے تو اب اگر ہم اس میں غور و فکر کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو بھی کمائی کرتا ہے زہری بات ہے وہ زمین پہ کمائی کرتا ہے تو یہ زمین کس کی ہے زمین اللہ تعالیٰ کی ہے انسان جو اپنی طاقت اور قوت خرج کر رہا ہے وہ جسم کس کا دیا ہوئے اللہ کی دی ہوئی ہے وہ طاقت کس کی دی ہوئی ہے اللہ کی دی ہوئی ہے اپنے ذہن کو جو وہ استعمال کر رہے ہیں وہ ذہن کس کا دیا ہوئے اللہ کے دیا ہوئے ہر لمحے میں جو وہ سانس لے رہے ہیں وہ سانس کس کی دی ہوئی ہے اللہ کی دی ہوئی ہے جب سب کچھ اللہ کے انویسٹ کیا ہوئے سب کچھ اللہ کے ہے اور پھر انسان کہے کہ یہ سب کچھ میری اپنی محنت ہے تو یہ بہت کہنا انصافی کی بات ہے اگر ہم اس کو اپنی مثال سے سمجھ سکیں کہ فرض کریں کہ اگر میں آپ کو بہت زیادہ پیسہ دیتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بزنس اور کاروبار کریں اور جو کمپنی ہے وہ بھی میری ہو پیسہ بھی میرا ہو اور جو آپ کے ساتھ وہاں پر معاون ہوں آپ کے مددگار ہوں وہ بھی میری طرف سے ہوں دیا گیا ہو اور ہر لمحے میں جو سانس آپ لے رہے ہیں وہ بھی میری طرف سے استعمال شدہ ہو اور جو آپ پلیننگ کر رہے ہیں وہ بھی میری طرف سے عطا کردہ ہو اور پھر آخر پر آپ کہیں کہ بھی سارا تو میں نے کی ہے آپ کو ہم کچھ بھی نہیں دیں گے تو سارے لوگ کہیں گے کہ یہ تو زیادتی ہے جب سارا اس کا پیسہ دیا ہو رہا ہے سب کچھ اسی کا ہے تو یہ سارا حق تو اس کا بنتا ہے تمہیں نگران فقط بنایا گیا تھا مالے کے حقیقی تو وہ تھا تو حضرت امام علیہ السلام نے اس جو بزنسمن تھا فارس کا اس کے اس تصور کو توڑا کہ یہ اللہ کے حسان ہے تمہارے اوپر کہ اللہ چاہتا تو پانچوں کے پانچوں حصے تم سے لے سکتا تھا یہ بہت بڑا حصان ہے کہ پانچوں حصے تمہارے لیے چار حصے حلال کر دیئے اور پانچوں کے احے اپنے رکھ دیئے